اسلام علیکم فرنڈز آج ہم ڈسکس کریں گے کسی انڈسٹریل پروسس پلانٹ کے یو پی ایس کے آپریشن موڈز کو کہ آپریشن موڈز کتنے ہیں اور کس طرح ان کا ورکنگ پرنسپل ہے کسی انڈسٹریل یو پی ایس کے تو سب سے پہلے نارمل آپریشن آف یو پی ایس نارمل آپریشن وہ نارمل کنڈیشن ایک سی بھی یو پی ایس کا جس میں انپوٹ اوپوٹ سپلائے نارمل ہیں یو پی ایس لوڈ پہ ہے اور نارمل رننگ آپریشن ایک سی بھی یو پی ایس کا وہ کہلاتا ہے نارمل آپریشن آف یو پی ایس جیسے اس میں فگر میں آپ کو نظر آ رہا ہے دو یو پی ایس لگے ہوئے یو پی ایس ون اور ٹو دونوں یو پی ایس آن لائن ہیں لوڈ شیئر کر رہے ہیں اور بیٹریز کو بھی چارج کر رہے ہیں یہ کسی بھی یو پی ایس سسٹم کا ایک نارمل آپریشن ہے دوسرا آپریشن موڈ اس کا ہے ون ایکٹیو یونٹ کوئی ایک یو پی ایس یونٹ ایکٹیو ہے دوسرا ڈاؤن ہے اس میں کوئی پرابلم ہو یا آئیسولیٹ کیا ہوا ہو یا مینٹیننس ہو رہی ہو تو وہ سنگل یو پی ایس آن لائن یا آپریشن موڈ کہلاتا ہے جس میں اس فگر میں آپ کو نظر آ رہا ہے دونوں یو پی ایس میں سے یو پی ایس ون نے سکتا آن لائن ہے بیٹریز کو بھی چارج کر رہے ہیں اور لوڈ کو بھی شیئر کر رہے ہیں اور یو پی ایس ٹو اس وقت آئیسولیٹ کنڈیشن میں ہے یا لوڈ شیئر نہیں کر رہا دوسرا اس کا آپریشن موڈ ہے بیٹری آپریشن موڈ بیٹری آپریشن موڈ کا مطلب ہے کہ آپ کی انپوٹ سپلائے فیل ہو گئی اور آپ کا یو پی ایس جو کریٹیکل لوڈ ہے وہ بیٹری بینک سے لے کے یو پی ایس آپ کو کریٹیکل لوڈ کے لیے سپلائے پروائیڈ کر رہا ہے یہ بیٹری آپریشن موڈ موڈ آف یو پی ایس کہلاتا ہے جیسے اس فگر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انکمنگ سپلائے نہیں ہے ایر ایکٹیف فائرز پہ کوئی سپلائے نہیں ہے بیٹری سے سپلائے لے کے انورٹر لوڈ کو فیڈ کر رہا ہے یہ بیٹری آپریشن موڈ آف یو پی ایس کہلاتا ہے اس میں نارمل جو اس کا سیلیکشن سوچ ہے وہ آٹو پہ ہی ہوتا ہے جب انکمنگ فیل ہو تو آٹومیٹیکلی یہ بیٹری موڈ پہ چلا جاتا ہے بائی پاس اپریشن آٹومیٹیک یہ ایک موڈ آف اپریشن ہے یو پی ایس کا جس میں اگر یو پی ایس سسٹم میں پورے میں کوئی پرابلم آ جائے تو آٹومیٹیکلی یو پی ایس بائی پاس پہ سوچ کر جاتا ہے اور لوڈ فیڈ کر رہا ہوتا ہے ویدھوڈ اینی انٹرپشن تو بائی پاس اس میں جو یہ سوچ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کہلاتا ہے سٹیٹک بائی پاس سوچ نارمل سپلائے فیل ہونے کی صورت میں اس سوچ کے تروں جو بائی پاس لنک ہے وہاں سے لوڈ فیڈ کر رہا ہوتا ہے آٹومیٹیکلی ویدھوڈ اینی انٹرپشن یہ موڈ کہلاتا ہے بائی پاس اپریشن آٹومیٹیک آٹومیٹیکلی یہ بائی پاس پہ چلا جاتا ہے کسی فالٹ کی کنڈیشن میں اور اس میں جو نیکسٹ موڈ ہے وہ بائی پاس اپریشن مینول اس میں مینولی آپ یو پی ایس کو آف کرتے ہیں لوڈ لوڈ سے اٹھا دیتے ہیں ریکٹی فائر آن ہے بیٹریز کو چارج کر رہے ہیں لیکن آپ کو لوڈ بائی پاس پہ ہے آپ نے اپنی ریکوارمنٹ کے مطابق اس کو بائی پاس پہ لیا لوڈ کو مینولی تو یہ موڈ کہلاتا ہے بائی پاس اپریشن مینول موڈ نیکسٹ موڈ ہے چارجنگ آن لی اس میں یو پی ایس آن لی چارجنگ کر رہا ہوتا ہے دونوں یو پی ایس آپ دیکھ لیں بیٹری بینک کو چارج کر رہے ہیں لوڈ سے اٹھایا ہوئے یہ بھی ایک اپریشن موڈ ہے یو پی ایس کا جس میں آپ کے لوڈ کی ریکوارمنٹ نہ ہو تو صرف ریکٹی فائرز کو آن کر کے بیٹریز کو آپ چارج کر سکتے ہیں یہ چارجنگ موڈ کہلاتا ہے یو پی ایس سسٹم کا سٹینڈ بائی آپریشن میں یو پی ایس آپ کا سٹینڈ بائی ہوتا ہے ریڈی ہوتا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو ریکوارمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے سٹینڈ بائی پہ رکھا ہوئے لوڈ پہ نہیں ہے اس وقت یو پی ایس یہ سٹینڈ بائی آپریشن موڈ کہلاتا ہے ایک آف موڈ بھی ہے اس کے آپریشن کا جس میں آپ نے کمپلیٹلی اس کو آف کیا ہوئے ہیں انپورٹ آؤٹپٹ سپلائے سارے آف ہیں ریکوارمنٹ جب نہ ہو تو آف موڈ پہ ہے یو پی ایس اور اس میں آپ سیلیکشن کو جو سیلیکٹر سوٹ کی سیلیکشن ہے اس کو آٹو پہ یا ٹیسٹ پہ یا بائی پاس پہ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں اس پوزیشن میں مینول بائی پاس فنکشن ٹیسٹ یہ فنکشن ٹیسٹ کے لیے بھی مینول بائی پاس پہلا آپ لے سکتے ہیں سٹیٹک بائی پاس کے بجائے آپ بائی پاس پہ لے گے ٹیسٹنگ کے لیے بھی لے سکتے ہیں اور ریپیئر یا مینٹیننس کے لیے بھی آپ مینول بائی پاس پہ لے سکتے ہیں جب ریپیئر اور مینٹیننس کے لیے لیں گے تو آپ سیلیکشن سوٹ کی پوزیشن بائی پاس پہ لیں گے اور جو بائی پاس لنک ہے اس کو کلوز کر کے لوڈ بائی پاس کے تھو فیڈ کر سکتے ہیں اور دونوں یو پی ایس کو کمپلیٹلی آپ آئیسولیٹ کر سکتے ہیں کسی مینٹیننس ورک کے لیے یاز پر ریکوائرمنٹ آپ دونوں یو پی ایس کو جب آف کرنا چاہیں تو یہ مینول بائی پاس موڈ کہلاتا ہے جیسے اس فگر میں بھی نظر آ رہا ہے کہ لوڈ کمپلیٹلی آپ کے بائی پاس پہ ہے اس میں آپ کا پورا یو پی ایس کا جو سسٹم ہے وہ کمپلیٹلی آئیسولیٹ ہے یو پی ایس کے کسی سوچ کے تھو کوئی سپلائے نہیں جا رہی فیڈ نہیں کر رہا لوٹ تو یہ مینٹیننس اور ریپیرنگ کے لیے نارملی یوز کی جاتی ہے تو یہ کسی انڈسٹری یا پروسس پلانٹ میں جو یو پی ایس ہے بیک بون کی حصیت رکھتا ہے تو اس کے آپریشن موڈز ہیں ڈیفرنٹ کہ آپ نے یو پی ایس کو بائی پاس پہ رکھا ہوا ہے آف پوزیشن پہ رکھا ہوا ہے سٹینڈ بائی پہ رکھا ہوا ہے یا ایک یو پی ایس کو آپریشن میں رکھا ہوا ہے یا دونوں کو آپریشن پہ رکھا ہوا ہے یہ آپ کے پاس آپشن ہے آپریٹر کے لیے ایس پر رکارمنٹ آپ اس کے موڈ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں تھینکیو فور واشنگ